موسیقی جنرل فیض حمید کے بارے میں ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے اور جنرل فیض حمید کو شہباز شریف صاحب نے ایک آفر کی ہے مبینہ طور پر اور ایک جنرلسٹ اس کو کلیم کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیا جنرل فیض حمید کو شہباز شریف نے آفر کیا آرمی چیف کی تائیناتی کی حوالی خواجہ آصف کا بڑا سٹیٹمنٹ ایک نیا سروے پاکستان میں آئے گیلپ کا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں مریم نواز جو لوگوں کی آر ڈیوز نکالتی ہیں ویڈیوز نکالتی ہیں ان کی اپنی ایک ویڈیو نکلنے والی ہے اور بالکل نکلنے کے قریب پہنچ چکی اور کچھ لوگوں نے دیکھ بھی لی ہے میں نے یہ ویڈیو بہت پہلے دیکھی تھی آپ کو بتاتا ہوں یہ ویڈیو کیا ہے زمنی انتخابات جو پنجاب میں ہونے جا رہے ہیں ان کے اوپر پورے پاکستان کی سیاست آ کر ٹک گئی ہے نیوٹرلز اگر اپنے آپ کو اس انتخاب سے باہر رکھتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کیسے یہ انتخابات آسانی سے جیت سکتی ہے اس پر ایک ریپورٹ ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کا پروٹیکول آپ کو دکھائیں گے بتائیں گے اس ویڈاگ میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ رینجرز نے جو کہا وہ آپ دیکھ لیں رینجرز نے پانچ لائنوں کے اوپر یا پانچ نکات کے اوپر ایک پریس ریلیز جاری کی ہے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان رینجرز نے چوبیس جون دوزار بائیس کو انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کاروئی کرتے ہوئے کلیفٹن کے علاقے سے ملزم محمد آمیر ارسلان خان عرف ایک اے فورٹی سیون ولد محمد کیسر خان کو ایک دہشتگرد گروپ کے ساتھ روابط کی بنیاد پر گرفتار کیا تھا یہ عرف ایک اے فورٹی سیون نہیں ہے اس نے اپنی ٹویٹر اکاؤنٹ کا نام ایک اے فورٹی سیون رکھا ہے کیونکہ یہ بہت تیزی سے ٹویٹ کرتا تھا تو اس نے ایک اے فورٹی سیون رکھا تو اس کو عرف اے فورٹی سیون کا نام رینجرز نے دے دیا ہے ویسے میں اس کے نظریات کے خلاف ہوں بہت ارسلان خان کے لیکن اس کے بولنے کے حق میں ہوں کہ اس کو بولنا چاہیے بولنے کا حق آپ سب کو دیں بات چیت ہوتی رہنی چاہیے آزادیہ اظہار رائے چلنا چاہیے اور اپنی لیمٹس کے اندر لوگ رہتے ہیں اور وہ رہتا بھی تھا میں نے دیکھا ہے زیادہ وہ بلو دا بیلٹ نہیں جا رہا تھا بہت زیادہ لوگ اس سے بھی آگے گئے ہیں یعنی مریم نواز کو کروس نہیں کر سکا ارسلان خان لیکن مریم نواز گھر میں ہے ارسلان خان جو ہے وہ گرفتار ابتدائی تفتیش کے دوران ملزم کے مذکورہ دہشتگرد گروپ سے مالی معاونت لینے اور روابط کا انکشاف ہوا ہے اب یہ دہشتگرد گروپ کون ہے یہ بھی نہیں بتایا اور مالی معاونت لیا ہے ان کے انکشاف ہو گیا ہے اور جب پتا چل گیا کہ یہ دہشتگردوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے آدمی تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا وائٹ کالر کرائیم کی بنا پر مکمل تحقیقات کی غرص سے کیس متعلقہ آثارٹیز کو بھیج دیا ہے اور بندہ جو ہے اس کو تنبیہ کر کے رہا کر دیا گیا ہے یعنی قوم کو کیا سمجھتے ہیں آپ ایسی پرسلیز دیں گے ہمیں سمجھ نہیں آئے گی آپ نے ایک بندہ پکڑا جس کے دہشتگردوں کے ساتھ تعلقات ہیں دہشتگردوں کے ساتھ اس کے روابط ہیں اور وہ ثابت ہو گئے ہیں کہ ٹرانزیکشنز بھی ہو رہی ہیں اور وہ اس کو مال فرام کر رہے ہیں کام کرنے کے لیے اور اس بندے کو آپ نے چھوڑ دیا وارنگ دے کے یہ کیسے ہو سکتا ہے یعنی یہ تو کسی قانون میں گنجائش ہی نہیں ہے کہ ایک دہشتگرد ہے دہشتگرد کا سپورٹر یا اس کو ساتھ دینے والا یا اس سے پیسہ لینے والا یا اس کو پیسہ دینے والا وہ دہشتگردی ہے نا تو آپ اسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں پھر آپ نے اس کو چھوڑ دیا ہے اور عوام ناپس سے گزارش ہے کہ ایسے اناظر کے بارے میں اطلاع فوری طور پر قریبی چیک پوسٹ یا رینجرز کے جو ویٹس ایپ نمبرز ہیں ان کے اوپر یا آپ ایس ایم ایس کر کے آپ دے سکتے ہیں یہ جی رینجرز کی ایک پریس ریلیز ہے مبینہ طور پر جو سرکولیٹ ہو رہی ہے ہیڈ کوارٹر پاکستان رینجرز سندھ وہاں سے ہی آ رہی ہے ارسلان نے کہا کہ میں اپنے گھر پہنچ گیا ہوں اس کو چھوڑ دیا گیا ہے اور تمام لوگوں کا اس نے شکریہ ادا کیا جنہوں نے سپورٹ کیا اور آپ سب سے بڑی محبت جن لوگوں نے میرے لیا آواز اٹھائی اور مجھے واقعی میں میرے پاس الفاظ دیئے کہ میں ان کو شکریہ ادا کروں دیکھیں اگر لوگ آواز نہ اٹھاتے اور ٹویٹر پر ٹاپ ٹرنڈ نہ بنتا تو ارسلان خان کو شاید کبھی بھی نہ چھوڑا جاتا اور کئی دنوں تک اس کو نشانے عبرت بنا دیا جاتا لیکن لوگوں آپ نے اپنی طاقت دیکھی سوشل میڈیا واریئرز آپ نے اپنی طاقت دیکھی کہ کسی آدمی کو بولنے کی میں یہ کہتا ہوں پی پس پارٹی کا آدمی بول رہا ہے پی ایم ایل این کا آدمی بول رہا ہے پی ٹی ای کا آدمی بول رہا ہے چاہے پی ٹی ایم کا آدمی بول رہا ہے چاہے کسی مذہبی تنظیم کا آدمی بول رہا ہے تحریک لبیک کا سب کو بولنے کا حق ہونا چاہیے پس کچھ چیزوں کی گنجائش نہیں ہونے چاہیے ایک تو آپ لیمٹ جو آپ کے آئین اور قانون کے اندر ہیں ان کو کروس نہ کریں اور وہ نارملی لوگ نہیں کرتے بہت کم لوگ ہیں جو کرتے ہیں ان کو خمیادہ بھگتنا چاہیے ان کو پر کیس بننا چاہیے اور کیس جن اداروں میں بنے وہ لیگل ادارے آ کے گرفتار کریں فوج یا اس کے زیلی ادارے گرفتار نہیں کر سکتے یہ ان کا کام نہیں ہے جن کا کام ہے وہ آ کے پولیس یا ایف آئی اے وہ لوگ آ کے اس کو گرفتار کریں اس طرح تاثر ہمارے اداروں کا خراب ہوتا ہے ان کی شورت خراب ہوتی ہے کہ انہوں نے آگے پکڑ لیا ہے تو جو جو بولنا چاہتا ہے سب ایک دوسرے کا ساتھ دیں بولنے کے لیے دلیل کے ساتھ ایک دوسرے کو جواب دیں اور اس قسم کی جو جبر ہے وہ نہیں ہونا چاہیے ریاست کی جانب سے خاص طور پر تو اچھی بات ہے کہ رینجر نے ان کو چھوڑ دیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ دہشتگردی کیسے نکلتی ہے قومی احساسوں کے اوپر ایک بہت بڑی خبر ہے قومی احساسیں فروغت ہو رہے ہیں اور کون کون سے احساسیں فروغت ہو رہے ہیں اذا آپ یہ بھی دیکھ لیں خلیجی حکومتیں جو ہیں وہ پی آئی اے کو لینے کی خواہش کا اظہار کر رہی ہیں چین جو ہے وہ الیکٹرک اور پاکستان سٹیل میلز جو ہے کے الیکٹرک اور پاکستان سٹیل میلز کو چائنا چاہتا ہے کہ لیز پہ لے لے عرب ممالک پاکستان کے بڑے ائرپورٹ لیز پہ لینا چاہتے ہیں پاکستان نے برائے فروغت یہ چیزیں رکھی ہیں نا منڈی کے اندر کہ جناب یہ چیزیں پاکستان کو ہم بیچنے جا رہے ہیں بس اب ختم کرے کہانی ہم ائرپورٹ بھی بیچ رہے ہیں ہم اپنا جو سٹیل میلے اس کو بھی بیچ رہے ہیں ہم جو اپنا پی آئی اے ہے اس کو بھی بیچ رہے ہیں اور روزویلٹ ہٹل جو ہے جو امریکہ کے اندر موجود ہے جو ایک بہت بڑا اساسہ ہوا کرتا تھا کچھ عرصہ پہلے تک تین سال پہلے تک پاکستان کا کیونکہ بہت سارے بھکاری دانشور آنسووں سے رو رہے تھے کہ ذلفی بخاری نے روزویلٹ ہٹل کو بیچ دیا ہے بہت سارے لوگ آنسووں سے رو رہے تھے کہ ذلفی بخاری نے روزویلٹ ہٹل کو بیچ دیا ہے اور امران خان نے بیچ دیا ہے اس وقت میں یہ یاد ہے مشاہد اللہ خان صاحب مرہوم اللہ تعالیٰ انہیں غریقے رحمت کرے انہوں نے کہا تھا کہ امران خان ایک نشائی ہے اور نشائی کچھ بھی بناتا نہیں ہے وہ چیزوں کو بیچتا ہے اور وہ بیچتا چلا جاتا ہے تو اس قسم کے انہوں نے زومانی الفاظ بولے تھے امران خان کے بارے میں اور ان کو نشائی قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ چیزوں کو بیچتا ہے تو آج کس نشائی کی حکومت ہے اگر وہ حیات ہوتے تو وہ دیکھتے کہ کس طرح نشائی اس ملک کو بیچ رہے ہیں اور کس طرح ملک کے اساسوں کو جو ہے وہ فارق کر رہے ہیں بیمار سنتی یونٹ اور پبلک سیکٹر کمپنیوں کو برائے راست غیر ملکی حکومتوں کو فروخت کر دیا جائے گا روس پاکستان سے سٹیل مل لیز پر لینے کا خواہش مند ہے اب یہ سارے کے ساری چیزیں یہ سارے کے سارے ایسٹس بک رہے ہیں کچھ عرصہ پہلے جب ان کے بارے میں پاکستان طریقہ انصاف کے دوری حکومت میں بیچنے کا ان کا ارادہ بھی نہیں تھا اور کسی رہے یہ مشورہ دیا تھا تو ہمارے جو بیکاری دانشور ہیں یا پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے پی ایم ایل این سے تعلق رکھنے والے فضل الرحمان صاحب کے حجروں کے اندر بیٹھ کر کھانا پینا کرنے والے جو ہمارے صحافی ہیں وہ سر کے اوپر مکے مارتے تھے یہاں پہ ماتھے کے اوپر ہاتھ مار مار کے روتے تھے اور حالت ان کی عجیب و غریب ہو گئی تھی اونچی اونچی چھلانگیں مارتے تھے اچھل اچھل کے وہ پروگرام کرتے تھے اپنے ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کے کہ بیچ دیا پاکستان روزویلٹ ہٹل ایک تاریخی اہمیت پاکستان کا اصاصہ فلاں حکمران ٹھہرا تھا فلاں اس قسم کی چیزیں انہوں نے کی تھی رولہ ڈال دیا تھا ان ساروں نے یا لب کشائی کرتا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا فراڈی ہیں سارے کے سارے ملے ہوئے ہیں ایک آدمی کو اکیلہ کرنے کے لیے سارے کٹھے ہو گئے ہیں ایک طرف اکیلہ عمران خان ہے ایک طرف پاکستان کی عدلیہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور میں عدلیہ کیوں کہہ رہا ہوں آدھی رات کو کیوں کھولی تھی عدالت نے سچی بات ہے ابھی تک ہمیں جواب نہیں ملا پاکستان کی عدلیہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹی تقریباً ڈیڑھ درجن کے قریب وہ بھی ایک طرف پاکستان کی بیروگریسی بھی ساتھ پاکستان کے جتنے ادارے ہیں سارے کے سارے ساتھ اور ایک طرف ایک اکیلہ آدمی الیکشن کمیشن بھی وہی پہ عمران خان تو یہ اس وقت مقابلہ چل رہا ہے پاکستان کا میڈیا بھی ادھر ہی کھڑا ہے اور اب ان کی کسی غلطی کے اوپر ایک لفظ بولنے کو میڈیا تیار نہیں ہے لہٰذا یہ اب اساسوں کو چیزوں کو بیچنا شروع کر دیا ہے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب چیزوں کو ٹھیک کرنے کیلئے آئے تھے وہ چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہ رہے تھے یہ آتے ہی چیزوں سے جان چھوڑانا چاہ رہے ہیں آپ نے کبھی غور کیا ہے کوئی آدمی کاروبار بند کرنے لگے یا کوئی آدمی اپنی فیکٹری بند کرنے لگے تو وہ زمین بیچنے سے پہلے اپنی ساری قیمتی چیزیں وہاں سے بیچنا شروع کر دیتا ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ پاکستان کو بند کرنے جا رہے ہیں ہر چیز برائے فروخت کرتے جا رہے ہیں تو اس طرح یہ رفتر رفتہ کہ پاکستان کو بیچ دیں گے ویسے ہمیں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے ہمیشہ ہمیں بتایا تھا کہ زرداری اور نواز شریف پاکستان کو بیچ دیں گے یہی لوگ ہیں ابھی تو ٹرانسفر بھی نہیں ہوئے چھو رہے ہیں نواز شریف بھی چھو رہے ہیں یہ مولانا فضل ربان بھی چھو رہے ہیں ملک کو لپیٹ کے کھا جائیں گے یہ ملک کے غدار ہیں یہ ملک کا ناسور ہیں یہ ملک کا بیڑا غرق کر دیں گے یہ پاکستان کو بیچ کر کھا جائیں گے یہ سارا کچھ یہی لوگوں میں کہتے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ لیکن اب پتہ نہیں کیوں نہیں بولتے بات ہی نہیں کرتے ہیں ایک خبر جو فید عمیر صاحب کے بارے میں آئی ہے یہ خبر میری ذاتی طور پر خبر نہیں ہے لیکن ایک جنرلسٹ ہیں انہوں نے یہ کلیم کیا ہے یہ فخر و رحمان صاحب ہیں اور فخر و رحمان صاحب جو ہیں وہ مختلف اداروں میں کام کرتے رہے ہیں اور انہوں نے دنیا میں کام کیا سما میں کام کیا سی این این ترک میں کام کیا آج نیوز میں کام کیا این بی سی نیوز میں کام کیا این ٹی وی میں کام کیا ترکش ٹیلی ویجنز کے اندر انہوں نے کام کیا ریڈیو پاکستان کے اندر اندر کام کیا ہے اور 1986 سے لگاتار یہ کام کر رہے ہیں پرانے جنرلسٹ ہیں ان کا جو کلیم ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ reportedly جنرل فیض عمید 11 کور جو کور کمانڈر ہیں 11 کور کے جنرل فیض عمید ان کو انہوں نے ریجیکٹ کی ہے ایک آفر جو شہباز شریف صاحب نے ان کو کی تھی کہ وہ دی جی آئی ایس ای بن جائیں اور اس کے بدلے میں پولٹیکل انجینئرنگ کریں اور عمران خان کے بندے ہمیں توڑ کر دیں یعنی جنرل فیض عمید کو کہا کہ آپ کو واپس ڈی جی آئی ایس ای بنا دیتے ہیں آپ عمران خان کے بندے توڑ کر ہمیں دے دیں تاکہ ہم عمران خان کو فارق کریں اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بعد میں جب حکومت تبدیل ہو جائے گی اسی میں کلیم ہے تو پھر آپ کو آرمی چیف بھی نیکسٹ یعنی اگلا آرمی چیف بھی آپ کو بنا دیا جائے گا اچھا اس میں جنرل فیض عمید نے انکار کر دیا تو اس کے بعد پھر سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ بار اسوسییشن کی جانب سے آرٹیکل سکسٹی تھری اے کے خلاف ایک جو ہے وہ پٹیشن فائل کی گئی تھی آپ کو یاد ہوگا تو یہ ہے فخر الرحمان صاحب کی خبر میں نے اب تک پہنچائی ہے کہ کیا واقعی جنرل فیض عمید صاحب کو اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ نارملی ایسے کلتی نہیں ہیں نہ کوئی صاحب ہی اس طرح کی خبر اس طرح سے دیتا ہے بغیر کسی ویریفیکیشن کے لیکن یہ خبر ان کی ہے میں انہی کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں خواجہ عاصف نے ایک عجیب و غریب بات کر دی اور وہ ایک دفعہ نہیں دو تین دفعہ کر چکے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کی تائیناتی کا معاملہ جو ہے وہ آرمی کو ہی دے دیا جائے وزیراعظم کا اختیار ہی ختم کر دیا جائے کہ وہ آرمی چیف کو تائینات کریں یعنی وزیراعظم کے پاس یہ جو اختیار ہے کہ تین چار پانچ نام آ جاتے ہیں ان میں سے جس نام کو وہ بہتر سمجھتے ہیں اس کو آرمی چیف بنا دیتے ہیں یہ اختیار وزیراعظم سے لے کر آرمی چیف کو ہی دے دیا جائے آرمی کو دے دیا جائے وہ خود ہی اپنا چیف مقرر کر لیا کریں اپنا کوئی طریقہ کار بنا لیں تو اس میں ایکسٹینشن اگر دینی ہوگی تو پھر کیسے کریں گے وہ کیسے کریں گے وہ تو پولیٹیکل لوگ ہی دے سکتے ہیں نا اسی طریقہ کار میں ہو سکتی ہے بارال بڑے اچھے تعلقات ہیں خواجہ آصف صاحب کے ہمارے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوہ صاحب سے اور خواجہ آصف صاحب یہ کلیم کرتے ہیں کہ جب وہ الیکشن ہار رہے تھے تو انہوں نے جنرل کمر جعوید باجوہ صاحب سے رابطہ کیا تو جنرل کمر جعوید باجوہ صاحب نے انہوں نے یقین دلایا اور اس کے بعد وہ الیکشن جیت گئے سیال کورٹ میں تو یہ تعلقات تو وہ کلیم کرتے ہیں کہ میرے بہت اچھے ہیں اور وہی شخص اب یہ کہہ رہا ہے کہ آرمی چیف کی تائیناتی کا معاملہ وزیر آزم سے لے کر اور بار بار کہہ رہا ہے بلکہ اس کو پروپیگیٹ کر رہا ہے کہ یہ معاملہ وزیر آزم سے لے کر یا پولیٹیکل حکومت سے یہ اختیار لے کر یہ فوج کو دے دیا جائے اور وہ خود ہی اسی معاملے کو کریں ایک نیا سروے آیا پاکستان میں وہ سروے میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں یہ گیلپ کا سروے ہے اور یہ سروے بھی کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں جلد از جلد انتخابات کروائے جائیں یہ سروے ہوا ہے جی تیس مئی سے لے کر تیرہ جون تک یہ وہ ٹائم تھا جب شہبا شریف صاحب کی حکومت بجٹ بجٹ بنا رہی تھی پیش کر رہی تھی اس بیچ میں یعنی عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کے بعد کی صورتحال ہے کہ تیس مئی سے لے کر تیرہ جون تک یہ سروے ہوا ہے اور اس میں چھہتر فیصد پاکستانیوں نے یہ کہا کہ پاکستان میں جلد از جلد انتخابات کروا دیے جائیں صرف چوبیس فیصد نے کہا کہ آپ ٹائم پورا کر لیں جبکہ چھہتر فیصد پاکستانیوں نے کہا کہ آپ پاکستان میں جلد از جلد انتخابات کروا لیں اس میں بلوجستان کے جو لوگ ہیں وہ پچاسی فیصد کہہ رہے ہیں ایٹی فائی پرسنٹ بلوجستان ویسے اس طرح کے سروے کا مجھے ویسے تو یقین نہیں آتا لیکن جب بھی ہم سوشل میڈیا کو پر سروے کرواتے ہیں تو اس سے ملتے جلتے ہی نتائج آتے ہیں تو اس لیے میں اس سروے کو کوٹ کر رہا ہوں کہ نتائج اس سے ملتے جلتے ہیں بلوجستان کا انہوں نے کہا جی پچاسی فیصد لوگ بلوجستان میں کہتے ہیں فورن الیکشن کروائیں سندھ میں اٹھتر فیصد لوگ کہتے ہیں فورن الیکشن کروائیں پنجاب میں چھہتر فیصد لوگ کہتے ہیں فورن الیکشن کروائیں خیبر پختونخواہ میں اکہتر فیصد لوگ کہتے ہیں سب سے کم خیبر پختونخواہ میں کیونکہ یہاں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے تو لوگوں کو اتنی جلدی نہیں ہے انتخابات کی جتنی وہاں پہ ہے مریم نواز کی ایک ویڈیو کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا لیکن پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک ویڈیو ہے پاکستان طریقہ انصاف کی جس میں طریقہ انصاف کے برکر نعرہ لگا رہے ہیں انقلاب انتخاب انقلاب انتخاب تو اس نعرے کو بدل کر یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے اور یہ جرنل کرنل دہشتگرد اس قسم کے نعروں سے کنورٹ کر دیا گیا آڈیو کہیں سے اٹھائی اور ویڈیو کہیں اور لگائی اور دکھایا گیا کہ پی ٹی اے کی قیادت بیٹھی ہے اور گندے نعرے پاکستان کی فوج کے خلاف لگ رہے ہیں تو وہ فیک اور اصلی ویڈیو اب مارکیٹ میں اویلبل ہے آپ ٹویٹر پہ جا کے اصلی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ پروپیگنڈا مریم نواز کے میڈیا سل نے کیا ہے مریم نواز جو سب کی ویڈیوز نکالتی ہیں ان کی اپنی ویڈیو آنے والی ہے اور اس ویڈیو کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ مریم نواز کے پاس ایک موبائل فون ہوا کرتا تھا جو ایک پولیس والی نے ان کو لا کر دیا تھا وہ اس آئی فون کے ساتھ اپنے گھر والوں سے اور اپنی پارٹی کے لوگوں سے رابطے میں رہتی تھی اور ہر وقت چیزوں کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتی تھی نیب والوں کو پتا چل گیا کہ یہاں پہ اندر ایک ٹیلی فون استعمال ہوتا ہے تو اس کے بعد وہاں پہ رات کے وقت چار پولیس اہلکار خواتین اندر گئیں اور انہوں نے جا کر تلاشی لینا شروع کی اور جب وہ تلاشی لے رہی تھی تو مریم نواز نے موبائل فون کو ایک تکیہ کے نیجے چھپا کر خود تکیہ کے اوپر وہ بیٹھ گئیں اور پھر تلاشی دینے سے انکار کر دیا مریم نواز دھمکاتی نہیں اور خواتین تلاشی لیتی نہیں اور ان پولیس والیوں نے بڑی مشکلوں سے وہ موبائل فون ریکاور کر لیا اس دوران میں مریم نواز صاحبہ نے سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دیں کہ وقت بدلے گا تو ہم آپ سے بدلہ بھی لیں گے مریم نواز صاحبہ کو جس پولیس اہل کارا نے یہ خاتون تھی وہ جس نے لا کر یہ موبائل فون دیا تھا اس کا موبائل بھی پکڑا گیا اور وہ بھی مریم نواز کے لیے میسیجنگ کرتی رہتی تھی تو مریم نواز کا نام گڑیہ باجی پہلی مرتبہ وہاں سے پتا چلا تھا تو یہ ویڈیو اب بہت جلدی منظر عام پہ آنے والی ہے کچھ لوگوں کو دکھا بھی دی گی ہے تو آنے والے وقت پہ آپ مریم نواز کی یہ ویڈیو دیکھیں گے اچھا ایک اور چیز ہے زمنی انتخابات کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے ایک مکمل سروے کیا ہے اور ہم نے اپنے طور پر بھی چیک کیا ہے تمام حلکوں میں لوٹے ہار رہے ہیں یہ بیس کی بیس سیٹے پاکستان تحریک انصاف جیت رہی ہے لیکن دھاندلی کا ایک شاندار بندوبست کیا گیا ہے نیوٹرلز کا ایک بہت بڑا انتحان ہے اگر وہ واقعی اپنے آپ کو نیوٹرل رکھتے ہیں تو یہ لوٹے الیکشن ہار جائیں گے اور پنجاب میں حمزہ شہباز کی حکومت ختم ہو جائے گی لیکن اگر نیوٹرل اپنا رول پلے کرتے ہیں جیسا کہ وہ کرتے رہے ہیں ماضی میں ہمیشہ تو ان کے رول پلے کرنے پر پاکستان تحریک انصاف یہ الیکشن ہار جائے گی اور حمزہ شہباز کی حکومت پنجاب میں برقرار رہے گی اگر یہاں پہ لیول پلائنگ فیلڈ دے دی جائے اور الیکشن کمیشن اور پاکستان کو ہینڈل کرنا چھوڑ دیا جائے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کسی صورت بھی اٹھارہ سے کم سیٹیں کبھی نہیں جیتے گی یہ اتنا آسان الیکشن ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اوپر سے شہباز شریف کے لیے میں صرف ایک ویڈیو آئیو یہ مارکیٹ میں اس کی چند تصویر آپ دیکھ لیں یوٹیوب پہ آپ دیکھ پائیں گے فیس بک پہ پولیسی کی ویسے ہم نہیں دکھا پائیں گے لیکن آپ یہ دیکھیں یہ جناب اٹھائیس گاڑیوں کا کافلہ ہے اور اٹھائیس کی اٹھائیس گاڑیوں کے اندر پٹرول اور ڈیزل ڈلتا ہے ڈیزل جو ہے وہ دو سو پینٹس اٹھ روپے کا اور پٹرول دو سو پینٹس اٹھ روپے کا ہے لیٹر ہے اور یہ اٹھائیس گاڑیاں لے کر اور یہ ساری یہ ایسا نہیں ہے کہ پارٹی کے لوگ میرے ساتھ جا رہے تھے یہ ساری سرکاری گاڑیاں ہیں پولیس ہے پروٹوکول ہے فلام ایکمہ ڈمکام ایکمہ جو ہائیویز والے ان کی گاڑیاں پولیس والے ان کی گاڑیاں تھانے والے ان کی گاڑیاں پروٹوکول والے ان کی گاڑیاں پرائم نسٹر پروٹوکول ان کی گاڑیاں ایم ایس ان کی گاڑیاں یہ پورا پروٹوکول اٹھائیس گاڑیوں کا شہباز شریف کے ساتھ جا رہا ہے عاصف علی زرداری صاحب کی جو والدہ کا انتقال ہوا وہاں تازیت کرنے کے لیے تو آپ اندازہ کر لیں گے یہ ملک کی تقدیر کو بدلیں گے اٹھائیس گاڑیوں کا کافلہ لے کر حد ہو گئی ہے ویسے منافقت کی بھی اب تک کے لیے اتنے اپنا خیال رکھی گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ